دوستو آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ آج ہم تیاری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں لیکن وہ جو تیاری ہے وہ کوئی کتابی سمبندت نہیں ہے وہ آپ کی مانسک تیاری ہے جہاں اگر آپ کوئی بھی کمپیٹیٹیو اگزام کی تیاری کر رہے ہیں سپیشلی یو پی ایسی کی پی سی ایس کی آئی ایٹی کی نیٹ کی تو یہ ویڈیو آپ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اور سمجھنا چاہیے کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر آپ اس اگزام کے اس کمپیٹیشن کے ماحول سے گزر رہے ہیں تو یہ فیز آپ کی لائف میں آ سکتا ہے بشرتے اگر آپ کا سیلیکشن ابھی تک نہیں ہوا ہے تو یہ فیز آپ کے جیون میں آیا ہوگا یا آ سکتا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں اگر سیلیکشن نہیں ہوتا تو کیا کرنا چاہیے کئی سٹوڈنٹس ہیں کئی ایسپائرنٹس ہیں جو کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھانے کو مجبور ہو جاتے ہیں یا ان کی مانسک استطیعی ایسی بن جاتی ہے تو کرنا کیا چاہیے وہ ہم آج بات کریں گے اور اس ویڈیو میں ہم اسپیشلی ایک ایگزامپل لیں گے یو پی ایسی ٹاپر کا اسی سال کے ٹاپر کا وہ بھی آپ سمجھ پائیں گے کیوں میں نے لیا ہے ہاں اب آپ یہ کہیں گے کی ان کا سیلیکشن ہو گیا تو وہ بول سکتے نہیں اس ایگزامپل کو لینے کا بھی ایک ریزن ہے تو دوست سب سے پہلے ایک بات کو سمجھنا کی کوئی بھی کومیٹیٹیو ایگزام ہے چاہیے یو پی ایسی ہے یا کوئی بھی جو بھی آپ دے رہے ہیں سی یہ کوئی پورا جیون نہیں ہے یہ ایک آپ کے جیون کا حصہ ہے حصہ مات رہے ہو سکتا ہے اگر آپ کا یہاں پہ سیلیکشن نہیں ہوا تو وہ آپ کا کہیں اور نیتی نے لکھا ہو وہاں پہ آپ سرویس دے سکیں میرا کام ہے انیلیسس کرنے کا زیادہ سے زیادہ تو ریسرچ میں بہت زیادہ کرتا ہوں اور بہت ساری ویڈیوز کو دیکھتا رہتا ہوں اور وہاں پہ جو مین چیزیں ملتی ہیں اس کو ایک دم cut to cut point to point آپ کے لیے لے کر آتا ہوں so that آپ کو اتنا سمیہ لگانے کی ضرورت نہ ہو اور آپ کی جو ماں سے کستیتی ہے وہ مضبوط بن سکے ایک ٹاپر کا انٹرویو میں نے دیکھا تھا اس میں بھی انہوں نے بتایا تھا موق انٹرویو ان کا چل رہا تھا اور جو پینلس تھے سامنے جو موق انٹرویو آپ دیکھتے ہو انہوں نے جب ان کا پورا انٹرویو ہو گیا آپ یقین نہیں کریں گے انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر کسی ایسپائرینڈ کی جو تیاری ہے وہ دو سو پرتیشت ہو سکتی ہے تو وہ آپ ہیں اب آپ سوچیں گے کہ یار اس کا سیلیکشن ہو گیا ہوگا شاید نہیں اس کا سیلیکشن نہیں تھا تب ہی وہ موق انٹرویو میں تھا وہ ان کا فورتھ اٹیمٹ تھا پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ اس میں اٹیمٹ میں نہیں ہوتا تو آپ کیا کریں گے تو انہوں نے کہا یہ میرا لاشٹ اٹیمٹ ہے اور میں نے چار اٹیمٹ تک کوشش کرنے کا اٹھانا تھا اگر یہ میرا ہو گیا تو ٹھیک اگر نہیں ہوا تو میری کچھ hobies ہیں میں اس میں نکل جاؤں گا جو انہوں نے کچھ کچھ بتائی تھی اپنے بارے میں بتائی تھی تو اس میں میں چلا جاؤں گا کوئی انٹروکنورشپ بزنس وغیرہ کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ اپنی دوستوں کے ساتھ سٹارٹ اپ کروں گا سی اب یہاں پر دیکھنے والی باتیں کیا ہیں وہ سمجھنا ابھی ایک اور اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں یہ ہے rank UPSC rank 5 UPSC CSC 2021 Kutkash Dvivedit جی کا سو انہوں نے جو UPSC کو clear کر رہا ہے وہ third attempt میں clear کر رہا ہے last two attempts میں interview تک پہنچ گئے تھے بس کچھ numbers سے وہ رہ رہے تھے اب ان کا example کیوں لیا وہ سمجھنا background تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ دو بار تو UPSC clear نہیں ہوا IIT کے لیے بھی انہوں نے try کیا تھا دو attempt ہوتے IIT میں وہ بھی clear نہیں ہوا تھا اور ہاں college کے time میں دو back بھی تھی سمجھ رہے ہو اگر آپ سوچ رہے ہو کہ میرا جو ابھی جو performance چل رہا ہے میرا جو ابھی condition چل رہی ہے تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کی غلط فہمی ثابت ہو سکتی ہے سمجھ یہ بات کو کی آپ کی mental جو toughness ہے نا وہ یہاں پہ test ہوتی ہے جو اتکرش جی ہے وہ ایک بات بلکل clear کہہ رہے ہیں اس میں ان کا ایک interview دیکھا میں نے بہت صحیح بات انہوں نے بتائی کی یہ کوئی notes بنانے کا کام نہیں ہے مطلب جس کے notes بہت اچھے ہوں گے یا notes بہت ہی بڑیا ہوں گے رائٹ اس کا selection ہوگا نہیں یہاں پہ آپ کی مانسک مضبوطی mental resilience کا test ہوتا ہے اب mental resilience کا test کیا ہے اس کو سمجھو تھوڑا سا کیوں کی یہ پورے سال بھر کا exam ہوتا ہے جنوری سے لے کر دسمبر تک student کوئی بھی ہو average ہو topper ہو چاہے below average ہو کوئی بھی ہو anyone ہر ایک کے جو گھر کے حالات ہیں اچھے ہی بنی رہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا پورے سال بھر کا اس کی مانسک استیتی سیم بنی رہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس کے گھر میں کوئی problem نہ ہو اس کو کوئی problem نہ ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس کی پڑھائی لگاتار اچھی بنی رہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایسے ایسے بھی student ہیں جو 8-9 مہینے بہت اچھی تیاری کرتے ہیں but at the last time جو 2-3 مہینے ہوتے وہاں پہ وہ lose پڑھ جاتے ہیں سمجھو بات کو کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے ٹھیک تو یہاں پہ آپ کو کوئی غلط step نہیں لینا غلط decision نہیں لینا یہاں پہ دو پرسنٹ کا لگ فیکٹر پانچ پرسنٹ کا لگ فیکٹر بھی آپ لگا کے چل سکتے ہیں کہ اگر میرا selection نہیں ہو رہا ہے تو شاید یہ لائن میرے لیے نہیں ہے اسی لیے آج جتنے بھی toppers ہیں جتنے بھی toppers کو آپ دیکھیں گے یا جتنے بھی educators ہیں جو تیاری کراتے ہیں وہ صاف صاف ایک بات بولتا ہے کہ بھائی دیکھو plan b لے کر جرور چلو plan b لے کر بہت زیادہ ضروری ہے آج کی date میں چلنا کیونکہ جو یہ پانچ سال اگر آپ تیاری دے رہے ہو تینجھا اپنے دیئے پانچ سال آپ نے دیئے تو یہ جو وقت ہے یہ وقت تو تو نکل جائے گا اور یہ وقت آپ ایسے ہی نہیں جانے دے سکتے کیونکہ پانچ سال میں کافی چیزیں بدلیں گی کافی پریشتیاں بدلیں گی آپ کے اوپر بھی ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی تو اس چیز کو سمجھے کی اپنا plan b لے کر چلیں اور کوئی بھی غلط قدم جیسا سوسائٹ جیسا option کوئی بھی اگر student سوچ بھی رہا ہے تو ایسی situation کو بالکل avoid کریں اگر آپ کو صرف مانم جیون مل گیا ہے تو یہی بہت بڑی بات ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں چلو آپ ایک بات سوچ رہے ہو کہ بھائی میں نے پانچ سال دے دی ہے چار سال دے دی ہے میرا اگزام کلیر نہیں ہوا لیکن جس فیملی کے ساتھ آپ رہ رہے ہو ان کو تو چودہ سال دی ہے تم نے پندر سال دے دی ہے آپ ٹونٹی پلس کے ٹونٹی ون پلس کے ہو رائٹ تو بیس بائیس پچیس سال دے دی ہے ان کے پرتی کی کوئی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کچھ فرینڈز ہوں گے دوست ہوں گے لائل ہے آپ کے ساتھ ہے آپ آپ کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں ان کے پرتی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے صرف ایک ٹیسٹ کے پرتی آپ اتنے زیادہ لائل ہے کہ اس کے لیے آپ غلط سٹیپ لے سکتے لیکن اپنے دوستوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے نہیں سوچ سکتے ٹھیک اب اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے ایسی سیچویشن آپ کے لیے نہ آئے تو اپنی تیاری کے دوران آپ کو اٹھ کر سر کچھ باتیں بتا رہے ہیں اس کو بہت اچھے سمجھنا کی آپ کچھ اپنی ریکریشنل ایکٹیوٹیز جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کی ہوئیز ہے جو بھی آپ کچھ الگ کرتے ہیں اس میں ایک دو گھنٹے کا سمیں نردھاریت کریں وہ آپ کے جو بھی آپ کا study pattern ہے اس میں آپ کا include ہونا چاہیے ٹھیک UPSC ہے یا PCS ہے کوئی بھی exam ہے وہ صرف آپ کی life کا ایک حصہ ہے وہ آپ کا پوری زندگی نہیں ہے یہ ہمیشہ یہ گانٹ باندھلے کئی کوٹ کر کے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں یا آہ بہت اچھے سے سمجھ کے بیٹھئے ٹھیک اور انت میں جو جیتتا ہے جیتتا وہ نہیں ہے جو مطلب صرف پریاس پر پریاس کر رہا ہے جیتتا وہ ہے جو جیتنے کی کوششیں بند رہی گار رہا ٹھیک ہے اب کوشش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنا ہنڈر پرسنٹ دی رہا ہے selection ہوتا ہے یا نہیں وہ بات کی بات ہے اس کو آپ نرداریت نہیں کر سکتے نامین نرداریت کر سکتا ٹھیک لیکن اگر آپ ہنڈر پرسنٹ دیتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک سنتوشتی بنی رہے گی throughout your life کی ہاں میں نے اپنا ہنڈر پرسنٹ دیا تھا سب سے important جو ہے وہ part ہمیشہ کسی بھی ٹاپر کا کوئی بھی select ہوتا ہے تو سب سے main اس کا ہوتا ہے family اگر family کا support اچھے سے مل رہا ہے اور family کو support کرنا چاہیے کیونکہ یہ صرف تیاری کی بات نہیں ہے کہ آپ تیاری اچھے سے کرتے رہے نہیں آپ کا مانسک استیتی کتنی مضبوط ہے کس situation سے آپ گزر رہے ہیں اگر کوئی torture ہے trauma ہے اگر family بار بار اس کو traumatize کرتی رہی آ رہے تیرا تو کبھی selection نہیں ہوتا تیرا تو یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا back کرنے کے لیے اور کوئی وقتی تو آئے گا نہیں selection ہوگا تو بھی آپ کو ہی سب سے زیادہ credit ملنے والا ہے اور اس دوران اگر آپ support نہیں کریں گے تو کون کرے گا right تو ہر ایک parent کو ہر ایک family کو یہ دیکھنا چاہیے یہ سمجھنا چاہیے کی وہ جو student ہے وہ کافی زیادہ پریشتیوں سے گزرتا ہے اپنے peer pressure سے گزرتا ہے mental problem سے گزرتا ہے کبھی بار تیاری صحیح ہے papers ٹھیک نہیں ہوا وہ ایک depression سا رہتا ہے depression anxiety sadness وہ اس کے جیون کے part بنی رہتی ہے اور اگر external بھار سے جو ملتا ہے relatives وغیرہ ہے وہ سب ہے وہ تو ملتا ہی ہے اور اگر family سے بھی چال ہو جائے تو کیا ہی ہوگا right تو جو پورا credit ہے اگر اس طرح کے exam کو qualify کرنے کا دیکھا جائے تو mostly ایٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ جو ہے ان کی family member کو ہی چاہتا ہے کوئی بھی growper ہے یا کوئی بھی select ہونے کے بعد آپ انٹریو دیکھیں گے تو سب سے پہرے اپنے parents کو اپنے family کو ضرور thank you کہتے ہیں کیونکہ yes they deserve it اگر وہ support کرتے ہیں اگر آپ ہی criticize کرتے رہیں گے اگر parents ہی families ہی criticize کرتی رہیں گی تو selection تو دور کی بات ہے ہو سکتا اس کو ایک ایسا trauma بیٹ جائے جو اس کی throughout life بنا رہے اور اس کے ذمہ دار بھی کہیں نہ کہیں family ہی ہوگی جب selection کے لیے responsible ہے تو ایسے اگر trauma کے لیے بھی کہیں نہ کہیں family کا بھی role ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ support کریں support بنائے رکھیں اور selection ہوتا ہے یا نہیں وہ تو تھوڑی بہت قسمت کی بھی بات ہو سکتی ہے بٹھ ہاں back کرنا بہت ضروری ہوگا کبھی بھی کسی بھی student کو ایسا feel ہوتا ہے aspirant کو کسی بھی feel ہوتا ہے تو ان چیزوں کو share کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اپنے families میں بات کر سکتے ہیں اور یہ ایسی کوئی بھی غلط thought جو آتی ہے اس سے تو بالکل بچنا چاہیے کیونکہ life ہے life has enormous amount of opportunity آپ بس یہ سوچ کے دیکھو جب آپ نے ups سے یہ کے بارے میں نہیں سنا تھا کیا اس سے پہلے آپ نے کچھ بننے کا نہیں سوچا تھا تب آپ کے پاس کافی options نہیں تھے definitely تھے تو ups سے جب آپ نے سن لیا تو just ایک ہی اسی پہ centric ہو کے کیسے رہ سکتے ہو آپ مطلب options ہیں capabilities ہیں آپ کے اندر talent ہے potential ہے بس اب آپ اس نظریے کو کتنا وستار دیتے ہو وہ آپ پہ depend کرتا ہے آشا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ بات بلکل clear ہوئی ہوگی اگر کسی کو اس کی ضرورت ہے تو لائک کر کے اس تک یہ ویڈیو شیئر کر دیں آپ ہمارے احساس جھوڑنا چاہتے ہو تو telegram instagram twitter جہاں پہ بھی جھوڑنا چاہو سارے لنک آپ کو description میں مل جائیں گے یاد رکھنا دوستو میں ہوں صددان شرما کوئی ہے یا نہیں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں be happy stay motivated